اور غوصہ میں خدا سے ید بیضہ پایا نور کے چشمے ہوئے ہاتھ سے ان کے جاری سامنے آئی جو تصویر محمد میرے خوبیاں مجھ کو نظر آئی ہیں اس میں ساری ہوشت کو بیٹھا نصیب ان کا نظارہ کر کے بے خدید میں یہ ہوا شیر زبا پر جاری غوصہ یوسف بن عیسیٰ ید بیضہ داری آچے خوبا ہما دارا تو تنہا داری وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں وہ خدا خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی نہیں اور کوئی پفر پفر جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں حاضرین انشاءاللہ تبارک و تعالی رات کی اس پاکیزہ ظلفوں کے سائے میں یہ دوسری شم عمل آباری میں پیر پنجتن شاہ علیہ الرحمت و رزوان کے عرصے پاک کی تقریب ہے جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزاری شکر بیٹھ جائے آپ جو لوگ سرکوں پر ہیں یا راستے پر ہیں میلے میں ہیں ان سے گزاری شکر آپ بھی آ جائیں تھنڈک کے اس موصل میں اپنے نرم و نازک بستر کو چھوڑ کر آپ آئے ہیں تو آپ نے نفس کے آرام کے لیے نہیں بلکہ رحمت اللہ العالمین کے دیر کے کام کے لیے یقیہ ہوئے ہیں اور اور اللہ نے سرکی میں کروڑا سرکوں پر آئی ہے ہر رات آنے آج کے لیے ہوتی ہے آج کی راز ذکر رسول پاک کے لیے آئی ہے اچھا ادھر ہیں تھوڑا ایک کو کم کردیں بہت اچھا ہاں کل بھی آپ نے اچھا بجایا آج بھی اچھا بجا رہے ہیں ہر راتیں آرام کے لیے ہوتی ہیں کچھ راتیں دین کے کام کے لیے ہوتی ہیں فکروں کی زمائے اس پر چک کر کے جب حضور کا غلام پولتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں اس وقت نشت و نابودہ جاتی ہیں دنکے کی چھوٹ پر سینہ کھوٹ کر کے حضور کا غلام کہتا ہے کہ کیا کہا حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا ہے پوچھ خود حلیمہ سے کس نے کس کو پالا ہے کیا کہا حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا ہے پوچھ خود حلیمہ سے کس نے کس کو پالا ہے دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دیتا آمنہ تیرا بیٹا کتنا بھولا بھالا ہے کیا کہا حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا ہے پوچھ خود حلیمہ سے کس نے کس کو پالا ہے دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دیتا آمنہ تیرا بیٹا کتنا بھولا بھالا ہے آئیے محبتوں کی اس کرتاس پر حضور کی بات کرنے کے لیے ہم یقجا ہوئے ہیں چہرے والظلف واللیل کا ذکر کرنے کے لیے ہم یقجا ہوئے ہیں روخ ود دعا کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یقجا ہوئے ہیں دندان تاہا ویاسین کے ذکر زمیل کے شکل شہائے محبت کو چھڑکنے کے لیے ہم یقجا ہوئے ہیں ورفان آلک ذکر کے مقام تو بیان کرنے کے لیے ہم یقجا ہوئے ہیں حضور کی بات کرنے کے لیے یقجا ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا وقار بھی حضور سے ہے ہماری عبرو بھی حضور سے ہے ہمارا غرور بھی حضور سے ہے ہمارا گھمن بھی مصطفیٰ سے ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر سہارے جہاں پر ہیچ نظر آتے ہیں وہاں پر حضور کا کرم کام آتا ہے حضور کی دعائیں کام آتی ہے حضور کا سہارا کام آتا ہے کرم ماجبالہ اے بام آ گیا ہے زبا پر محمد کا نام آ گیا ہے دوسری رات میں تھک گئے ہیں کیا آپ نہیں ایسا لگ رہا ہے مجھے تھکے نہیں ہیں آپ ارے آپ تو وہ لوگ ہیں جو دنیا کو تھکا کر دیا رہے ہیں محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور ایک بار برم دعواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ حضور کا نام پکارے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر کے پکارے ہیں حضور کو پکار رہے ہیں آپ کسی دنیا دار کا نام نہیں بلکہ نبیوں کے تاجدار کا نام آپ لے رہے ہیں تو حضور کا نام آپ لے رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے یقجہ ہوئے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں تاکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی احساس ہو جائے کہ یہ کسی دنیا دار کا نہیں غلام احمد مختار کا جلسہ ہو رہا ہے رحمت اللی العالمین کے اشاقوں کا جلسہ ہو رہا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے اللہ کی قبریائی بلند کریں نار تکبیر اللہ اکبر بند کر دیں آپ کی محبتیں چاہیے دعائیں چاہیے پشت پناہی چاہیے نالے نیم شبی چاہیے اور آپ کی آوازیں چاہیے اس لیے کہ کفیل امبر کہتا ہے کہ جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا جب میں شیر پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ سن کر کے بتائیے گا جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا اللہ کی قسم میرا ایمان بڑھے گا اگر بات سچی ہو تو آپ کی آوازیں بلند ہو جائے جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا اللہ کی قسم میرا ایمان بڑھے گا اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے میرا رب تم جتنا بھی کاتھو گے مسلمان بڑھے گا اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے میرے رب اچھا نعرہ لگانے والے جو لوگ تھے وہ انتقال کر گئے کیا ہیں ارے ہوں ہاں تو کہیے ہیں مجھے لگا کہ وسال فرما گئے ہیں آپ آپ کو ابھی زندہ رہنا ہے دنیا کے لیے ہم نہیں حضور کے لیے ہم آئے ہیں تو ذرا محبت سے ایک بار دونوں وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جسے اپنے گاؤں سے زیادہ حضور کے گاؤں سے محبت ہے جس کا ایمان ہے کہ میرے گھر پر میری نسلوں پر میرے ماں باپ پر حضور کا کرم ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں محبتوں کے ساتھ اور ہاتھوں کو اٹھائیں جو ہاتھ نہ اٹھائیں اسے کوہنی ماریے کہ کسی کے باپ کے نام پر نہیں رسول پاک کے نام پر کہا جا رہا ہے بنداز محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر دلند آواز سے نارے تکبیر اتنی ہی آواز ہے آپ کی اتنی گرے پتلا دبلہ انسان پندرہ سال سے پتلا جسم لے کر کے چلتا ہوں مگر اس سوچ کے ساتھ چلتا ہوں کہ جب تک غریب نواز کا کرم رہے گا ہم سنیوں کا معاملہ گرم رہے گا تو محبتوں کے ساتھ آپ بولیے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بولیں حدیث عشق کی روشن کوئی تفصیل لکھ دیں گے زمینِ کفر پر ہم نارے تکبیر لکھ دیں گے ہمارے جسمِ حردم حسینی جوش رکھا ہے جہاں پر کربلا دیکھیں گے محبت سے دونے خوات کو اٹھائیں نارے تکبیر نارے رسالت علامہ اخل سلم مسلکِ اعلیٰ حضر فیضانِ غوثِ عظم احسانِ غریب نواز فیضانِ مخدوم اشرف نارے تکبیر نارے رسالت آئیے محبتوں کے اس پاکیزہ وادی میں فکروں کے ان پاکیزہ سے باعش میں میراجِ مصطفیٰ قان فرنس میں عملہ باری کے جیالوں اور غیور مسلمانوں کے درمیان نوی کا ایک الوخہ لہدہ فکر ون کا ایک عظیمتِ ورلے کر کے حضرتِ شاہ نواز حسان صاحب قبلہ کی آمد ہوتی ہے اس شعر کے ساتھ کہ ناتِ نبی کی شوقت پر ناتِ نبی کی شوقت پر ہر دور میں نارا لگتا ہے دہلی میں اگر کوئی نات پڑھے لاہور میں نارا لگتا ہے ہر دور میں نارا لگتا ہے